ہوں میں زمان جان لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں ہر ایک جری میرے جوہر کا مدحہ خان رہا میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جل و لیک الفرج و آفیت و ناصر اللہم جعلنی من انسارہی و آوانک و مستشدین بین یدیک درود و سلام ان پاک اور مقدس برادران پر مومنین و مومنات پر ان تمام سامعین اور مشاہدین پر کہ جو اپنی محبت و مبدت اور بہت دقت نظر کر رہے ہیں اور یہ مطالب جو میں ان کے سامنے آرش کر رہا ہوں نہ فقط ہی کہ اس کا استقبال کر رہے ہیں بلکہ میری خانس لاوزائے کے لیے اپنی محبت نامی بھی مجھے ارسال فرما رہے ہیں میں تمام برادران کا شکر گزار ہوں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ برادران دل جمی اور تمام ترسقی میں قلب کے ساتھ ان مطالب کو نہ فقطی کے قبول کر رہے ہیں بلکہ آپ کے قلب کے اندر ایک شمع محبت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کے قلوب کے اندر ایک حرکت مانوی پیدا ہو رہی ہے آپ کے اندر ایک حرکت و حرارہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ مبارک رمضان ہمارے قلب کے اندر ایک تبدیلی و تغیر کا مہینہ ہے عزیزانِ گرامی جو کچھ میں آپ کے سامنے ارس کر رہا ہوں اللہ گواہ ہے یہ تمام علوم یہ تمام چیزیں یہ تمام لطائف یہ تمام حقائق اولیاء علیہ السلام کی پاک اور مقدس زبان سے ہم تک پہنچے ہیں جو کچھ میں تقرار کر رہا ہوں یوں نہیں ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں آپ ان چیزوں سے آگا نہیں ہیں یا یہ چیزیں آپ کے لئے نہیں ہیں نہ یوں نہیں ہیں خدا کی قسم مومنین کے قلوب میں یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں میرا کام فقط تقرار کرنا ہے میرا کام فقط تذکر دینا ہے میرا کام فقط فطرت کے پاک اور مقدس چہرے کے اوپر جو گرد و غبار ہے اس کو صاف کرنا ہے ہم جو بھول گئے ہیں ہم جو چیزیں یاد نہیں آ رہیں ہمارا کام فقط تذکر و تاقل دینا ہے تاکہ مومنین کے اندر ان تمام کمالات کی ان تمام عظمتوں کی ان تمام بزرگواریوں کی جڑے پیلے سے موجود ہیں بس ہمارا کام کیا ہے کہ فقط اس گرد و غبار کو صاف کریں نسیان کی گرد کو صاف کریں ہوا و حوص کی گرد کو صاف کریں ان کی یاد داش کے اندر وہ تمام کمالات جو پہلے سے موجود ہیں جو شجرِ طیبہ کی جڑیں پہلے سے موجود ہیں مومنین کے قلوب کے اندر فقط ان کی سقائی کرنی ہے ان کو آبِ خرمت فراہم کرنا ہے ان کو آبِ تہور فراہم کرنا ہے ان کے قلوب پر جو گرد و غبار ہے مادیت کی معصیت کی فقط اس گرد و غبار کو صاف کرنے کا نام فقط صاف کرنے کا نام ذلفقار حکشمت ہے ہم چاہتے ہیں کہ زلفقاری لب و لہچے کے ذریعے زلفقاری تہذیب و تمدن کے ذریعے زلفقار مانویت کے ذریعے زلفقار خسن و جمل کے ذریعے زلفقار حقائق اور لطائف کو بیان کرنے کے ذریعے قلب مومن کے اندر وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں کیونکہ آپ کی فطرت سلیم ہے آپ کی فطرت مخمورہ ہے کہ جو خدا کے خسن و جمل سے آراستہ پہراستہ ہے جب بھی کسی مومن کے سامنے آپ حقائق کو بیان کریں لطائف کو بیان کریں لذتوں کو بیان کریں کمالات کو بیان کریں ہدایت و سعادت کی چیزوں کو بیان کریں مومن کا قلب ویسا ہے کہ اس کے اندر جذابیت ہے کشیش ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی شخص ان کے سامنے حقائق کو بیان کرے گا وہ فوراً حقائق کو تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ حقائق کو تسلیم کرنے کی صفت آپ کے اندر موجود ہے آپ کے اندر پہلے ہی کمالات کا شجرہ موجود ہے آپ کے اندر پہلے ہی کمالات کا تخم موجود ہے کیونکہ آپ کے وجود کا دریہ دریہ امامت سے نزدیک ہے آپ شفتگان امیل المومنین ہیں آپ عاشقان امیل المومنین ہیں آپ فداکار جانسانانے اس راہ اور حقیقت اور صدق و صداقت کے پہلے اسی سے عاشق و شفتگان میں سے ہیں ہمارا کام فقط ان چیزوں کی یاد دہانی ہے جو پہلے سے آپ کے قلوب میں آپ کی ازہان میں آپ کی آرواہ میں آپ کی اشباہ کے اندر موجود ہے برادرانی عزیز میں شکر گزار ہوں آپ کا پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جیسا اہلیبت علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں ہم ایک ایسا پاک تیب و طاہر مقدس مومن متدین ایک مومن مجاہد ایک مومن عاقل ایک مومن سلیم اور رشید کے عنوان سے ہمارا ظہور ہو سکے اہلیبت علیہ السلام ہم آئیں گے تاکہ ہماری چہرائی روحانیت سے ہمارے چہرائی روح سے ہمارے چہرائی قلب سے ہمارے آئینہ قلب سے اس گرد و غوار کو صاف کرے جب گرد و غوار صاف ہو جائے گا فطرت کا نور متعلقی ہو جائے گا انسان خود بخود اس راہ کمال کی طرف سفار کرنا شروع کر دے گا البتہ شیطان نے کچھ راستے ہمارے لئے مشکل کر دیئے ہیں کچھ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اگر انسان کے اندر حوصلہ ہو اور انسان واقعاً ایک حوصلہ مند ہو انسان کے اندر واقعاً ایک عظیم ایک آہنی ارادے کا مالک ہو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی زہمت تھوڑی سی مشکلات چند دن ریاضتوں کے بعد آپ کا فطرت کا نور اوبھر کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو کمال سے محبت پیدا ہو جائے گی اور نقائص سے نفرت ادھاوت پیدا ہو جائے گی فطرت یہی ہے خدا نے تمام انسانوں کا اپنی فطرت پر ایک خلق کیا ہے فطرت کیا چیز ہے کہ فطرت کو نقائص سے نفرت ہے کمالات سے محبت ہے انہی چیزوں کو اگر آپ فقی عنوان سے دیکھیں اور انہی چیزوں کو اگر آپ تحقیق کریں اور شریعت کے عنوان سے دیکھیں تولہ اور تبرہ کے معنی یہ ہیں تبرہ کے معنی تبرہ کے معنی نقائص سے نفرت ہے تبرہ کے معنی نقائص سے نفرت ہے اور تولہ کے معنی کمالات میں فانی ہونے کا نام تولہ ہے اور نقائص سے اپنے آپ کو اپنے وجود کو اپنے قلب کو اپنی روح کو اپنے وجود کو بچانے کا نام تولہ ہے ان تمام بد فاسق فاجر نجیس احساسات وہ تمام بد فہمی کج فہمی ہماقتیں جہادتیں گمرہیاں تاریخیاں جو انسان کو کمال میں فانی ہونے سے روکتی ہیں تولہی اس وجہ سے ہے تاکہ آپ کو نفرت ہو جائے ہر اس چیز سے کہ جو خدا کے ساتھ منسلی کو مربوط نہیں ہے حتی واللہ تبرہ اس کو کہتے ہیں جو نقائص مثلا جہل سے تبرہ ہے ہماقت سے تبرہ ہے خود پرستی خودخواہی خودنمائی یہ تمام ابلیسی شیطانی صفات فطرت کو اس سے نفرت و عداوت ہے آپ دیکھیں وہ لوگ جن کے اندر حسن و جمال نہیں ہے جو علم و حکمت اور معرفت کے دریا سے سیراب نہیں ہوئے اور جہل و جہالت کی نجاست ان کے قلق کے اوپر مجسم ہوئی ہوئی ہے انسان کو ان سے محبت نہیں ہو سکتی انسان کو علم سے محبت اور جہل سے نفرت ہے یعنی یہ جہل سے نفرت اس کو کہتے ہیں تبرہ اور علم و حکمت سے محبت اس کو کہتے ہیں تبلہ تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے تبرہ اظہار نفرت ہے ان لوگوں سے جن کے وجود کے اندر نجاستیں ہیں کسافتیں ہیں اور ان کا قلب تیرگی اور تاریخی کا مرکز و محور بنا ہوا ہے ان تمام افراد سے ان تمام احساسات سے ان تمام صفات سے ان تمام اعصاف سے ان تمام آدات و عطفات سے جو فطرت کو پسند نہیں ہیں جو مزاج انسانی کو پسند نہیں ہیں جو اہلی و تعالیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں ہیں جس کی طرف جس سے بچنے کیلئے اہلی و تعالیٰ علیہ السلام آئے ہیں تاکہ ہم نجاست کی طرف کسافت کی طرف نقائص کی طرف عیب و نقص کی طرف متوجہ نہ ہوں جس میں بھی یہ عیب ہوں اس کے ساتھ تبرہ ہے اور جس میں بھی کمالات موجود ہوں حرمت ہے عقل ہے دانائی ہے شرفمندی ہے ہدایت ہے نورانیت ہے معنویت ہے انسان کے وجود کے اندر ایک راہ کمال اور راہ میراش تک پہنچنے کی تمام صلایتیں استطاعت انسان کے اندر موجود ہیں انبیاء ہیں تاکہ تمہیں بتائیں کہ تبرہ کا مطلب کیا ہے تاکہ تمہیں بتائیں کہ تولہ کا مطلب کیا ہے تولہ کا مطلب چابلوں سے نہیں ہے تولہ کا مطلب حقائق میں فانی ہو جانا ہے تبرہ کا مطلب اپنے وجود کو اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو اپنے قلب کو اپنے ذہن کو اپنی روح کو اپنے پورے وجود کو نقائص اور نجاستوں سے بچا کے رکھنے کا نام تبرتا ہے اور ہر وہ چیز جہاں انسان کو یہ نقائص نظر آئیں اس سے بیزاری متنفیر ہونا انسان کی فطرت کے اندر ہے دنیا کے تمام انسانوں کو جہل سے نفرت اور علم سے محبت ہے دنیا کے تمام انسانوں کو زوف سے نفرت و قوت و قدرت سے محبت موجود ہے تمام انسانوں کو ظلم و جوڑ سے نفرت اور عدل و عدالت سے محبت و مبدت ہے یہ فطری تقاضے ہیں فطرت تبدیل نہیں ہوتی فطرت کا تعلق جتنے بھی انسان مکان مقدس الہی سے یہاں تشریف لائیں ہیں وہ فطرت خدا کے ساتھ تشریف لائیں ہیں ان کو علم سے محبت ہے کاملات سے محبت ہے ان کو حکمت سے محبت ہے ان کو فہیم انسان سے محبت ہے ان کو آقل انسان سے محبت ہے ان کو شجاع و دلاول انسان سے محبت ہے ان کو سبور اور سابر انسانوں سے محبت ہے ان کو آقل دانا خیرتمند انسانوں سے محبت و مبدت موجود ہے یہ جو محبت ہے یہ کمالات سے محبت ہے نہ کہ شخصیات سے محبت ہے اسی طرح اگر انسان کسی سے تبرہ رکھتا ہے اس سے نہیں ہے اس کے اندر جو موجود صفات ہیں صفات رزلیہ اور صفات ابلیسی و شیطانی و صفیانی صفات موجود ہیں کسی لیول کا بھی ہو چاہے ممبر پہ ہو چاہے محراب کے اوپر ہو چاہے مسجد میں ہو چاہے امام بارگاہ کے اندر ہو چاہے حوضہ علمیہ کے اندر ہو چاہے خانہ اغدس میں ہو جہاں پر بھی یہ صفات اوصاف نجیس چیزیں انسان کو نظر آئیں گی اس سے تبرہ انسان کی فطرت کے اندر ہے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا حضرت زہرہ کیونکہ ایک خاتون فہیم ہیں ایک خاتون دلاؤر ہیں ایک خاتون عزتدار ہیں ایک خاتون فہیم اور عزتدار خاتون ہیں وہ اللہ کے نور سے مزین ہیں ان کو نقائش سے نفرت ہے کامالات سے محبت ہے حضرت زہرہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ مسجد نور کے اوپر نقص آ کر بیٹھ جائے حضرت زہرہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ نظام تتر بتر ہو جائے اور تمام نظام ولایت کو چھوڑ کے تاغوت کے اردگر میں ہوتواف ہو جائے حضرت زہرہ ایک غیور خاتون ہے تبلہ و تبرہ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے یوں نہیں ہے ہماری فطرت چونکہ الہی ہے اسلامی ہے خدای ہے ہماری فطرت کے اندر نقص سے نفرت اور کامال سے محبت موجود ہے اور اگر کسی انسان کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں یعنی وہ نقص سے نفرت نہیں کرتا کامال سے محبت نہیں کرتا تو پھر وہ درجہ انسان سے گرا ہوا ہے وہ درجہ اعتبار سے گرا ہوا ہے پھر اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ حیوانوں کے ساتھ زندگی بسر کرے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ بشریت کا تاج اپنے سر کے اوپر پہنے نقائص سے نفرت انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ فقط مسلمان نہ ہر وہ شخص جس کے مذہب مختلف ہیں ثقافتیں مختلف ہیں زبانیں مختلف ہیں دین مختلف ہیں ہر وہ شخص کے جو انسان کی شکل میں بشر کی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے اس کے فطرت میں نقص سے نفرت اور کمال سے محبت موجود ہے یہی فطرت اگر انسان اگر انسان واقعہ نقائص سے نفرت نہ کرے نقائص چاہے اپنے بدن میں نظر آئیں اپنے وجود میں نظر آئیں اپنے خانوادے میں نظر آئیں اپنے گھر میں نظر آئیں ان سے بیزاری فطرت کا تقاط ہے ان سے دوری فطرت کا تقاط ہے ان سے محبت نہیں ہو سکتی کمال سے نقص سے محبت ممکن نہیں ہے کون آدمی ہے جو ظلم سے محبت کرے گا کون آدمی جو جہل سے محبت کرے گا کون آدمی جو قدرت و طاقت کو چھوڑ کے زوف اور کمزوری سے محبت کرے گا کون آدمی ہے جو عقل و دانائی کو چھوڑ کے ہماقت سے محبت کرے گا نا فطرت کے اندر نجاست سے نفرت فطرت کے اندر موجود ہے اور کمالات سے محبت فطرت کے اندر موجود ہے فطرت اللہ یا لطیفتن الناس علیہ لا تبدیل آلے سنت اللہ یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے کہ انسان کلمہ پڑھے اور پھر کیا کرے کہ اس کو نقائش سے نفرت ہو جس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے اس کو بھی نقائش سے نفرت ہے جس کے پاس عقل و دانش موجود نہیں ہے اس کو بھی نقائش سے نفرت ہے ہر شخص جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو شیعہ ہو سنی ہو جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے جس مذہب کا ہو جس گھرانے کا ہو جس ثقافت کا ہو جو زبان بولتا ہو جہاں بھی رہتا ہو اس کو نقائش سے نفرت اور کمالات سے محبت ہے یہی چیز امام علی کی رہی ہے امام علی سے محبت فتنت میں رکھی گئی ہے ہر آدمی کو ہر آدمی کو بجزلوں سے نفرت ہے اور شجاع سے محبت ہے دنیا میں کوئی آدمی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے اگر آپ چاہیں تحقیق کریں تشخیص کریں بڑے مامالک جائیں وہ ترقیافتہ مامالک جائیں وہاں ان سے یہی سوال کریں بتاؤ کہ علم بہتر ہے یا جہل بہتر ہے وہ شخص کے جس نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی کہ جس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑا جس کو علم و حکمت کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے جو جانتا ہی نہیں کہ حقائق کیا ہے لطائف کیا ہے اس کی زندگی کبھی بھی خوض علمیہ میں نہیں گزری شریف پاکیزہ طیب و طاہر پاک اور متدین سالے اور رشید لوگوں میں اس کی زندگی نہیں گزری ہے آپ اس سے جا کر پوچھیں اس نے کبھی پیغام سنان کو نہیں سنا اس نے کبھی پیغام انسانیت کو نہیں سنا اس نے کبھی زبان خلق سے مظلومیت کی آواز کو نہیں سنا اس کے باوجود بھی اس کو مظلوم سے محبت اور ظالم سے نفرت اس کی فطرت کا تقاظہ ہے یہ فضول گفتگو یہ لغویات جو انسان جو سو فیصد نقائص ہیں انبیاء ہیں تاکہ ہمارے وجود سے نقائص کی جڑوں کو نکال دیں اور کمالات کے شجر طیبہ کی جڑیں ہمارے وجود کے اندر پھر ان کو تطہیر سے تطبیر سے اور حکمت کے ذریعے ان کی اس طرح سقائی کریں ان کو آب کوسر سے سراب کریں ان کو آب شراب شرافت و کرامت سے سراب کریں ان کو آب محبت و مبدت سے آب عقل و دانی سے سراب کریں تاکہ ہر انسان کے وجود کے اندر شجر طیبہ اور شجرت طوبہ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں اب تصور مت کریں کہ فقط ماباپ کو اس بات سے مشکلات ہوتی کہ ان کے بچوں کے اندر حکشمت نہیں ہے نا یہ بچے جہاں بھی جائیں گے اگر حکمت کو حاصل نہیں کیا اگر شرف کو حاصل نہیں کیا اگر ان کی گفتگو آقلانا فضولیات شامل حال رہیں اور لغویات شامل حال رہیں کہیں بھی چلے جائیں ہر انسان کو احمقانہ گفتگو سے نفرت ہے چاہے اس نے کلمہ پڑا ہو یا نہیں پڑا مومن ہو یا منافق ہو مشرق ہو یا مومن ہو جو بھی ہوں ہر شخص کو جو بشریت کے لباس دنیا میں آیا ہے اس کو عزیزان گنامی نقص نفرت ہے اور کمال سے محبت آپ دیکھئے آپ تحقیق کریں تشقیص کریں ہر وہ انسان کے جو لباس بشریت میں آیا ہے اس کو نقائص سے نفرت ہے اس کو کمالات سے محبت ہے یہی چیز اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے ہمارے وجود کے اندر پہلے سے کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں ہمیں نقائص سے نفرت ہے ہمیں کمالات سے محبت ہے امام علی کا انتخاب آسان بات نہیں ہے امام علی کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری اقل سالم ہے ہم فہیم ہیں ہم رشید ہیں ہم آقل ہیں ہم جان نصار ہیں ہم فیدہکار ہیں ہم اہمک اور بے وقوف نہیں ہیں کیونکہ اگر اہمک اور بے وقوف ہوتے تو کیا ہوتا ہم سقیفہ کا انتخاب کرتے آج ہم نے اگر غدیر کا انتخاب کیا فقط اس وجہ سے کہ ہماری اقل فہیم ہے ہماری اقل حقیقت رسان ہے ہم کمالات سے محبت کرتے نقائص سے نقص سے نفرت کرتے اگر یہی نقائص کسی انسان کے وجود میں مثلا کسی عالم کے وجود میں یہی نقائص ہوں وہ بد وہ بدگمان ہو بدزبان ہو اس کے وجود کے اندر ایک خسن و جمال نہ ہو اس کی تربیت نہ ہوئی ہو اس نے اپنے آپ کو روحانی اور مانوی عابی رحمت سے اس نے سراب نہ ہوا ہو اس کے قلب کے اندر حماقت اور بےوقوفی ہو اس کے قلب کے اندر مودت و مودت نہ ہو تو کیا ہوگا کتنا بھی آپ خوبصورت لباس پہنے کتنا بھی انبیاء کا اولیاء کا لباس پہنے آپ لوگوں کے قلوب کو بدل نہیں سکتے کیونکہ لوگوں کو نقائص سے نفرت ہے اور کمالات سے محبت ہے آج صورتحال کیا ہے آج آپ دیکھئے ہمارا ممبر ہم جو مشکل کشان سے محبت مودت کے دعوے دار ہیں مشکل کشان کہ جو ہماری روح اور ہماری روح الرحان ہے ہمارا وجود ہماری عقل ہمارا پورا وجود ان کے قدم اغدس پر قربان ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے بے چھین ہیں بے قرار ہیں کہ اپنے معشوق سے ملاقات کر سکے یہ مشکل کشان اگر آپ تصور کریں یہ مشکل کشان آئے ہیں تاکہ ہماری مشکلات کو حل کریں ہمیں حیماقت کے نجاست سے دور کریں ہمیں فضول احمقانہ گفتگو سے دور کریں ہماری غرم ہماری شخصیت کے اندر کمال پیدا کریں ہمارے قلب کے اندر سکون و قرار و تمانیت کو پیدا کریں ہماری ایمان کو مقام اعلیٰ تک مہنچائیں ہمیں مقام محراج اور مقام سعادت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کریں ہماری ظاہری باطنی روحانی مانوی ہر قسم کی مشکلات کو دور کریں یہ مولا کائنات اس وجہ سے آئیں تاکہ ہمیں مشکلات سے نکالیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ حیماقت ایک مشکل ہے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بے وقوفی ایک مشکل ہے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زیاد روی احمقانہ فضول گفتگو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہیں اگر ہم ان کو مشکل نہیں سمجھتے ان کو ایوب نہیں سمجھتے آپ جان لیں کہ نور فطرت آپ کے وجود کے اندر خاموش ہو چکا ہے چھراغ فطرت آپ کے وجود کے اندر خاموش ہو چکا ہے اگر آپ کو نقاحش سے نفرت نہیں ہے کمالہ ارچہ محبت نہیں ہے اور آپ مشکل کشا سے التماس نہیں کرتے آپ اس سے گزارش نہیں کرتے مولا کائنات میرے قلب کی مشکل کشائی کیجئے میرے وجدان کی مشکل کشائی کیجئے میری عقل و دانائی کی مشکل کشائی کیجئے میرے وجود کے اندر شائستگی پیدا ہو میرے وجود کے اندر کمالات پیدا ہو میرے وجود کے اندر خسن و جمال پیدا ہو میں سعید و رشید ہو جاؤں راہ سعادت اور راہ عزت و شرف کا انتخاب کروں مولای مشکل کو شاہ آئیے اور میرے وجود کی سقائی کیجئے میرے میرے خالی ذہن کو حکمت سے بر دیجئے میرے سیاہ قلوب کو اپنے محبت کی نور سے منور کیجئے مولای کائنات آئیے اور میرے وجود کی سقائی کیجئے آئیے اور میرے وجود سے نقائص کو ہمی کو بنا دیجئے میرے قلب سے حکمت شرف مانویت روحانیت عزت شرف مومنین کے لیے پاک اور قلب اور پاکیزگی میرے قلب کے اندر موجود ہو آئیے مولا کائنا سے کہیں مشکل کشاہ اے مشکل کشاہ میرے وجود کی مشکل کشائی کیجئے میری امت کی مشکل کشائی کیجئے میری قوم کی مشکل کشائی کیجئے میرے گھروں کی مشکل کشائی کیجئے ہمارے بڑوں کی ہماری ممبر کی ہمارے محراب کی ہمارے تمام وجود کی وہ چیزیں جو آپ سے وابستہ ہیں وہ جوان جو آپ سے وابستہ ہیں وہ بیٹھیاں صاحب اصمت اور صاحب کرم مائے اور بہن اور بیٹھیاں جو آپ کی محبت پر تڑپ رہی ہیں وہ برادران کے جن کا خون آپ کی محبت میں جوش مار رہا ہے مولای کائنات آئیے اور ہمیں نقائد سے دور کیجئے اور کمالات کی راہ مستقیم پر چلنے کی چلنے کی ہمراہی کیجئے ہدایت کریں ہدایت کریں اور ہمارا ناقص اور ہمیں کمالات تک پہنچا دیجئے برادران عزیز آشغان وشیفتگان خدا جانتا ہے تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے تمہارے اندر تمام استطاعت موجود ہے تمہارے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ انسان سالم رشید اور سعید میں خدا دیکھنا چاہتا ہے بس کیا کرو متوجہ ہو جاؤ غلاف غفلت سے نکل آؤ اپنے آپ کو غفلت کی نجاست سے دور کرو اور سوچو کہ کہو مولای کائنات سے کہو مولای کائنات اس چیز کی کمی ہے میرے وجود کے اندر اور عزیز امن ایک ناقص انسان ایک کامل انسان کا مطی فرما بردار نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر نقص موجود ہے جب تک ہمارے اندر تیرگی اور تحریکی موجود ہے جب تک ہمارے اندر بے فہم اور ہمارے وجود کے اندر ہماری وجود کی سقائی نہیں کی گئی ہے خدا جانتا ہے نور نور کے ساتھ سازگار ہے جب تک نور محبت پیدا ہونا ہو نور صدق و صفہ پیدا نہ ہو نور عدل و عدالت پیدا نہ ہو نورِ محبت و مودت نورِ علم و حکمت انسان کے وجود کے اندر پیدا نہ ہو وہ اس نورِ متلق کے ساتھ منسلی کو مربوط نہیں ہو سکتا یہ فضول گفتگو احمقانہ گفتگو یہ جلد بازیاں یہ فوری ردی عمل دینا یہ صبر و تحمل نہ کرنا یہ جہل و جہالت یہ بہت زیادہ احمقانہ گفتگو قلب کو مرتا کر دیتی ہے ایمان کو ایمان کے شہرے کو داخدار کر دیتی ہے انسان کے حرمات اور اس کے شخصیت کو پارا پارا کر دیتی ہے کچھ ایسا کرو کہ علم ہو کہ ہمارے اندر نقائص موجود ہے انسان کو یہ ایک عجیب بات ہے بعض لوگ کمال اور نقص میں فرق قاہل ہیں ان کا پتہ ہے یہ نقص ہے یہ کمال ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو نقائص کو کمال کہتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو نقص کو کمال کہتے ہیں بعض ایسے احمق بے وقوف خدا کی رحمت اور اہل وطن مسلم کی شقت اور ہمسائیگی سے دور کچھ ایسے ابلیز زادے شیطان زادے موجود ہیں جو نقائص پر فقر و مبہات کرتے اور وہ کمال کو کمال تصور نہیں کرتے وہ جہل کو برا نہیں کہتے وہ ظلم و ستم کو برا نہیں کہتے وہ غصب و غصبیت کو برا نہیں کہتے وہ توہین و تقصیب کو برا نہیں کہتے وہ لوٹمار کو برا نہیں کہتے بلکہ اس پر احادیثیں لے کر آتے ہیں جواز پیدا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انسان کی فطرت سے نور فطرت ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائے اور وہ نقص اور کمال کے درمیاں تشقیص اور تحقیق کرنے سے قاسر ہو جائیں کچھ لوگ ہیں جو فقر و مبہات کرتے ہیں آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں لوگوں کی عزت عبرو کو برباد کرتے ہیں فقر و مبہات کرتے ہیں لوگوں کے نام رکھتے ہیں فقر و مبہات کرتے ہیں اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں فقر و مبہات کرتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں ہے لاوبالی طبیعت ہے ان کی وہ اپنے گھر میں صلاح و صفائی خسن نیت اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہے وہ اپنے گھر کی بنیادوں کو الہی آسمانی فاطمیون علیوی حسینی بنانے پر آمادہ یہ صورتحال ہے جب روح مریض ہو جاتی ہے ذہن بیمار ہو جاتا ہے انسان کے وجود میں خدا کی رحمانیت متلجی اور جلوہ کر نہیں ہوتی ہے جب قلب میں امراض پیدا ہو جاتی ہے جب قلب سیاہ اور قصافت قلبی پیدا ہوتی ہے جب زبان کی خورمت برقرار نہیں رہتی جب وجود صراط مستقیم پر استقلال اور اتصال کے ساتھ باقی نہیں رہتا تو پھر فطرات کا نور انسان کے وجود میں ختم ہو جاتا ہے پھر وہ نقائص کا انتخاب کرتا ہے نہ فقطی کہ نقائص کا انتخاب کرتا ہے بلکہ نقائص پر فقر و مباہات کرتا ہے آپ دیکھئے معاشر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں فقر و مباہات کرتے ہیں لوگوں کی توہین و تقزیب کرتے ہیں فقر و مباہات کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں فقر و مباہات کرتے ہیں لوگوں کے لئے مشکلات و مسائب پیدا کرتے ہیں فقر و مباہات کرتے ہیں لوگوں کے لئے مسائب پریشانیاں پیدا کرتے ہیں فقر و مباہات کرتے ہیں ظالم فاسق فاجروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں فقر و مبہات کرتے ہیں مومنین کی چہرے کو داخدار کرتے ہیں فقر و مبہات کرتے ہیں اپنے گھر میں بدتہزیبی توہین و تقسیب کرتے ہیں اپنے جوانوں کی پھر فقر و مبہات کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو نجاست پر فقر و مبہات کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے روح بیمار ہے عقل مریض ہے وجود کے اندر نجاست و کسافت موجود ہے یہ حقائق کو سمجھنے سے قاسر ہیں لطاہف کو سمجھنے سے قاسر ہیں اندر کمالات سے محبت اور نقص سے نفرت کے جذبات و احساسات موجود نہیں ہیں پناہ مانگنا چاہیے انسان کو کہ جب انسان نقص اور کمال میں تشخیص نہ کر سکے عالم و غیر عالم میں تشخیص نہ کر سکے لا تعداد قرآن کی آیتی ہے لا تعداد آیات قرآن کی کہ کیا مردہ اور زندہ برابر ہیں کیا عالم و جاہل برابر ہیں کیا نور و نقص برابر ہے کیا طیب و خبیص برابر ہیں قرآن کرا ہے تشخیص کرو کیا مطلب تمہیں نجیس نجیس آنا چاہیے پاک نظر آنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم پاک کو نجیس سمجھو نجیس کو پاک سمجھو جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ کمالات کی تشخیص نہیں کر پاتا اس کا مطلب یہ کہ اس کے وجود کے اندر چھرا گئے فطرت خاموش ہو چکا فانو سے فطرت اس کے وجود کے اندر خاموش ہو چکا ہے اب رہ گئی کیا تیرگی ہے تاریخی ہے دربدری ہے زلت ہے رسوائی ہے نہ ہدایت ہے نہ شفاعت ہے کیوں تم نے خدا نے تمہیں فطرت کا نور دیا تھا تمہارے وجود کے اندر فانو سے فطرت کو روشن کیا تھا کہ تم نقائص کو نقائص سمجھو اور کمالات کو کمالات سمجھو تم نے نقص کو کمال سمجھا اس نقائص کے اوپر تم نے فقر و مباہت شروع کر دی برادران عزیز آشغان حضرت عبابد اللہ مشکل وقت ہے انشان کے لیے کہ انشان نقائص اور کمالات میں تشقیص سے کو نہ سمجھ سکے اس میں یہ صلاحیت استحتاط نہ ہو کہ نقص کو نقص سمجھے اور پھر کمال کو کمال سمجھے اگر انسان اس مقام پر آ جائے کہ نقص کو نقص سمجھے اور کمال کو کمال سمجھے یہ ایک بڑی ہجرت ہے یہ ایک بڑا مقام ہے انشان کے لیے اس کے بعد ایک عالی مرتبہ کیا کہ نقص کے خلاف اعلان بغاوت کرو اور کمال سے متمسک و منشلک ہو جاؤ اور اپنے وجود کی مملکت کو کمالات میں فانی کر دو غدید انہی کمالات کا نام ہے اور ثقیفہ انہی نجائس کا نام ہے ظلم ستم نقص نقائص ادم نقصان ذلت رسوائی تیرگی ذلت ہمیشہ کی ذلت عبدی ذلت عبدی نفرت عبدی اداوت کہ یہ ہدایت کی حادی سے ہدایت نہیں حاصل کر سکے اور آخرت میں شافی سے شفاعت حاصل نہیں کر پائیں گے کیوں انہوں نے کمال کو کمال نہیں سمجھا نقص کو نقص نہیں سمجھا پھر نقص کی حمایت کی نصرت کی کمال کے گھروں کو جلا کر راک کر دیا خیام غیرتِ الہی کو جلا کر راک کر دیا کمال سے دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور نقص کو اور اپنیات کو نقص کے سپورٹ کر دیا اللہ اللہ پناہ مانگنے چاہیے انسان کو اس کو چاہیے کہ وہ کہیں پوچھے سوچے غور کرے فکر کرے تدبر کرے آقلانہ سوالات کر کے بتاؤں نقص کیا ہے اور کمال کیا ہے جب نقص اور کمال میں تشخیص کو پیدا کر لے پھر اپنے آنکھ کو نقص سے دور کرے اور کمالہ سے متمسی کو منشلک کرے یا عبداللہ اِنَّ تَوَجَّحَنَوَسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكْحَا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ایک جری میرے جوہر کا مدحہ خان رہا میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا